السلام علیکم سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم چپٹر نمبر فور یعنی کہ سبق نمبر چار کی بات کریں گے جس کا نام ہے آمنہ اور نیلی مچھلی تو یہ کہانی ایک لڑکی جس کا نام آمنہ ہے اور ایک نیلی مچھلی کی ہے یہ ایک نیلی مچھلی جو ایک جھیل میں رہتی تھی صاف پانی والی کس طرح ایک نزدیک ایک فیکٹری لگتی ہے جھیل کے اور وہ جھیل کے پانی کو علودہ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ مچھلیاں یا نیلی مچھلی مر جاتی ہے اور اس کے بعد آمنہ کس طرح فیکٹری کے مالک کو سمجھاتی ہے کہ اگر آپ اس علودہ پانی کو تھوڑی دیر کے لیے نہیں برداشت کر سکتے تو یہ مچھلیاں اس میں سانس کیسے لیں گی بیٹا اس سبق سے ہمیں یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اردگرد صفائی رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے محول کو علودہ نہ کریں اس سبق میں کچھ خاص الفاظ ہیں جیسے کہ گدلہ گدلہ کہتے ہیں میلے کو جو صاف نہیں ہوتا علودہ کہتے ہیں کوڑا کرکڑی یا جو گندگی ہوتی ہے اسے ریلہ کہتے ہیں پانی کا جب بہت ساتھا سلاب ٹھیک ہے موسیقی گیت کو کہتے ہیں شفاف کہتے ہیں صاف کو بیٹا اس طرح یہاں آپ چپٹر کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کہانی کیا ہے تو ہم مشک پر آتے ہیں مشک میں پہلا سوال ہے جوڑ توڑ کا تو ہم نے کچھ الفاظ دیئے ہوئے ہیں ان کو ملا کر الفاظ بنانے ہیں جیسے کہ شفاف پہلا ہے دوسرا ہے موسیقی تیسرا گدلہ چوتھا آلودہ اور پانچوہ ریلہ سوال نمبر دو میں ہم نے ان الفاظ کے کچھ الفاظ کے نیچے لگی ہے اور ان کے معنی لکھنے ہیں پہلا ہے شفاف شفاف کے معنیت کیا ہوتے ہیں نہایت صاف دوسرا ہے موسیقی موسیقی کے کیا ہے گیت تیسرا سوال ہے گدلہ گدلہ جس کے معنی ہے میلہ چوتھا آلودہ مطلب گندہ پانچوہ ریلہ مطلب سہلا ٹھیک ہے اس کے بعد سوال نمبر تین ہے اس میں ہمیں کچھ الفاظ جملے دیئے ہیں جن کی ترتیب درست کرنی ہے پہلے آواز کی سمت میں نیلی نے شروع کیا تیرنا تو اس کی صحیح ترتیب کیا ہوگی نیلی نے آواز کی سمت میں تیرنا شروع کیا دوسرا ہے اس سے بھی بدبو آ رہی ہے تیسرا اور یوں باقی مچھیاں آلودہ کی سے بچ گئیں پانچوہ آیا منصوبہ آمنہ کے ذہن میں آمنہ کے ذہن میں منصوبہ آیا اس کے بعد ہمارے پاس الفاظ جملے ہیں شفاف شفاف کا کیا جملہ ہوگا جھیل کا پانی شفاف تھا اس کے بعد موسیقی ہے نیلی نے موسیقی کی آواز سنی ریلہ ایک گندے پانی کا سلابی ریلہ جھیل کی طرف آیا آلودہ ریلے کا پانی آلودہ تھا پریشانی آلودگی دیکھ کر آمنہ آمنہ کو بہت پریشانی ہوئی اس کے بعد سوال جواب ہے جھیل کیسی تھی جھیل بہت خوبصورت تھی اس کا پانی شفاف تھا نیلی کو کون دانہ ڈالتی تھی نیلی کو آمنہ دانہ ڈالتی تھی جھیل میں آلودگی کیوں پھیل رہی تھی جھیل میں آلودگی فیکٹری کے گندے اور زہریلے پانی کے ملنے سے پھیل رہی تھی فیکٹری کے مالک نے آمنہ سے کیا کہا فیکٹری کے مالک نے کہا کہ تھوڑا سا دندہ پانی جھیل کی صفائی جھیل کی خوبصورتی نہیں خراب کرے گا اس کے بیٹا اس کے نیچے سوال نمبر چھے میں کالم میں مذکر مونس دیئے ہوئے اور آپ نے ان کو ملانے ہیں پہلا ہے مرغہ تو اس کا کیا ہے مرغی مینڈک مینڈکی بلہ بلی بکرا بکری پتخہ پتخ بیٹا اس طرح ہمارا یہ چپٹر کمپلیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم نیکس چپٹر کریں گے تب تک کے لئے خدا حافظ